موسیقی جب ہوں کشمیر میں پابندیوں پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ کہا ضروری سیواؤ کو ترن بحال کرے سرکار آدیشو کی سمیقشہ کر سات دن کے اندر سوپر بو سی اے کے ویرون میں کینو سے آر بار کی لائی کی بود میں پچھے منگال کی سیم ممتہ بینر جی سی اے کے ویرون میں آج سے ترمول کونگریس کا دھرنا کانون واپس لینے تک دھرنے پر ہی پیٹھی رہیں گی ممتہ بات جنوری کو ہوئی جی اے نیو حصہ ماملے میں تین او شکایتیں بولیس کو اب تک کل مل چکی ہے چونہ شکایتیں تین افا یار در نربیہ گینگریب کی ایک اور دوشی مکی سنگھ نے دائر کی کیریجی پیٹیشن گروبار دیشاں دوشی کے بکیل نے سپریم کورٹ میں دائر کی پیٹیشن چلے اب رک کریں گے آج کی بڑی خبروں کا جب کشمیر کو لے کر سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے جس سے کشمیر واسیوں کو راحت ضرور ملی ہوگی رسل سپریم کورٹ نے آج صاف کر دیا ہے کہ کشمیر میں جب تک بے حد ضروری نہ ہو تب تک انٹرنیٹ پر بین نہ لگا جائے کورٹ نے صاف کر دیا کہ ابی وقتی کی آزادی کا حنن ہے جو کہ پوری طریقے سے غلط ہے جسٹس رمنا نے فیصلہ پڑتے ہوئے کشمیر کے خوبصورتی کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر نے بہت حنصہ دیکھی ہے یہ فریڈم آف سپیچ کا ذریعہ ہے ناغریکوں کے ادھکار اور سرکشہ کے سنتولن کی کوششیں جاری ہیں انٹرنیٹ بند کرنا نیایک سمکشہ کی دائرے میں آتا ہے جب کشمیر میں سبھی پابندیوں پر ایک ہفتے کے بیتر سمکشہ کی جائے امیونکیشن اور موومنٹ لوکڈاؤن چل رہا ہے اس کے اوپر جسٹس رمنا نے آج اپنا ججمنٹ پر اناؤنس کیا اور انہوں نے بہت سی باتیں رکھی اس میں اہم باتیں یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو انٹرنیٹ کا شٹڈاؤن اور کمیونکیشن شٹڈاؤن ہے یہ انہوں نے کہا کہ وہ جو پرنسپلز ہیں کونسٹیوشن کے ڈاکٹرن آف پروپورشنالٹی ہے لیس رسٹرکٹیو میجر ہے جس سے کسی کی بھی فریڈمز کو آپ روک سکتے ہیں جب سٹیٹ کو بیلنس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیبرٹی اور سیکیورٹی کو کشمیر میں بھی جب آپ لیبرٹی اور سیکیورٹی کو بیلنس کریں گے تو آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسٹیٹ نے کوئی بھی آرڈرز جس سے انہوں نے ٹیلیکوم کو اور انٹرنیٹ کو بند کیا وان فورٹی فور لگایا لوگوں کی موومنٹ کو بند کیا وہ آرڈرز سارے پبلش بھی نہیں کیے اور وہ کوٹ کے سامنے بھی نہیں رکھے کہیں نہ کہیں کشمیر واسطیوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ لمبے سمیسے وہ مولبوت سوویدھاؤں کی ضرور بہالی کی مانگ کر رہے تھے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بینکنگ اور بیاپارک سوویدھاؤں کی واپس سے بہالی کشمیر واسطیوں کی زندگی پٹری پڑھانے کا کام ضرور کرے گی چلے اب آگلی بڑی خبر کا رکھ کریں گے جیسے ہی فیصلہ آیا ویسے ہی بپکش سرکار پر حملہ پر ہو گیا فیصلہ آنے کے تورن بعد کونگریس پروکٹر اردیب سلجیوالا نے پی ایم موڈی اور امیش شاہ پانشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے انٹرنیٹ کے مہت کو مولک ادھکار بتاتے ہوئے موڈی سرکار کی عوید گتیویدی کو سال دوہزار بیس کا پہلا بڑا جھٹکہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ موڈی اور شاہ کے لیے دوہرے جھٹکے کی طرح ہے جہاں ساپ ہو گیا کہ دھارہ چلچہ والیس لگا کر اسنطوش کا دمن نہیں کیا جا سکتا وہیں اردیب سلجیوالا یہی نہیں رکے آگے بھی حملہ ورہ رویہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موڈی جی کو یاد دلائے گیا ہے کہ راشت سمویدھان کی آگے جھکتا ہے ان کے سامنے نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی سرکار اور وپکش آمنے سامنے آ چکے ہیں لیکن اس بیچ سب سے بڑی بات کی اگر بات کی جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لمبے سمیے سے مولبوط سبداؤں کی مانگ کر رہا کشمیر ضرور واپس سے رہت کی سانس لے گا چلیے اب بات کرتے ہیں کانگریس کے ویواد پری نیتا دگویجے سنگھ کی اپنے ویوادوں سے ہمیشہ ہی سرکیوں کی جان بنے رہنے والے دگویجے سنگھ نے ایک تازہ بیان دیا جس نے خود ان کی پارٹی کانگریس کو ہی ضرور سکتے میں ڈال دیا ہوگا دراصل بھوپال میں کانگریس کے سیوہ دل کے پرشکشا شیویر میں حصہ لینے پہنچے دگویجے سنگھ نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ کانگریس سردھن سمبھاؤ کے ویچار کو لے کر چلتی ہے اسے لے کر ہی آگے بڑھنا ہوگا ہمیں کانگریس کے اندر ایسے لوگ کو کھوجنا ہوگا جن کی آتما میں سنگھ کی ویچار دھارہ پرویش کر گئی ہے کئی نہ کئی بیان جوترادت سندھیا کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہے جس میں انہوں نے دھارہ تین سو ستر کو ختم کیے جانے کا سمرتھن کیا تھا چلے اب رکھ کریں گے بولیوڈ کی خبروں کا اور بات کریں گے چھپاک کی چاہے کوپی رائٹ کی بات ہو چاہے لکشمی کے وکیل کی ان کی فلم میں تابس جو نادیرے کی بات ہو یا پھر دیپکا پادکون کے جینیو میں جانے کے بعد بائیکوٹ چھپاک کا ٹرین کرنا یہ مووی ریلیز سے پہلے ہی تمام بیوادوں سے گھری نظر آئی اسے بیچ ریلیز ہونے کے ٹھیک ایک دن پہلے فلم کو مدپردیش 36 گھر اور پوڑوچیری میں ٹریکس فری کر دیا گیا اس کی گوشنا خود سیم کمالات اور بھوپیش بھگیل نے اپنے آدھکارک ٹوٹر ہینڈل پر کی ہے مدپردیش کے سیم کمالات نے ٹویٹ کیا کہ دیپکا پادکون ابنیت ایسٹ اٹیک سروائیور پر بنی فلم چھپاک جو کی دس جنوری کو دیش بھر کے سنما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے اسے مدپردیش میں ٹریکس فری کرنے کی گوشنا کرتا ہوں اگر بات کرے چھتیز گھر کی تو مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے بھی ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی بھوپیش بھگیل نے فلم کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سماج میں محلاؤں کے اوپر تیزاب سے حملے کرنے جیسے جگن اپرات کو درشاتی اور ہمارے سماج کو جاگرک کرتی ہندی فلم چھپاک کو سرکار نے ٹیکس فری کرنے کا نینہ لیا ہے ان دو راجیوں کے علاوہ پروچیری میں بھی فلم کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے پروچیری کے بھی مکہ منتری نے اس کی گھوشنا کی ہے ایک طرف جہاں بائیکوٹ چھپاک ٹرینڈ کر رہا ہے وہیں اگر بات کی جائے چھپاک کی سمرتھن کی تو اسے سمرتھن بھی خوب ملنا ہے دیکھنا ہوگا کہ آخر بائیکوٹ اور ٹیکس فری کی اس جنگ میں کون بازی مارتا ہے دپکا کے فلم کو اس کھیچتان کا فائدہ ہوتا ہے یا پھر انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے شد دپلا سپان مسالہ پیش کرتے ہیں آج کی بڑی خبریں